زیشان مرچنٹ صاحب کوئی خوش بھی ہے اس بجٹ سے یا سب کی چیخیں نکل گئی ہیں جی ایس تی جو اتنا زیادہ لگا دیا گیا ہے یہ سارے ادھا پورے کیسے کریں گیا ہے ایم ایف تو خوش ہے لیکن عوام کا کیا ہوا اور ان کیاست کا کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال سے اس بجٹ پہ جو ہے صرف بجٹ پیش کرنے والے لوگ ہو سکتا ہے خوش ہوں باقی اور تو کوئی خوش نہیں ہے ہر چیز ہم سن رہے تھے فینانس میری صاحب نے جب اکنامک سروے دیا تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے کہا کہ جی نتنگ ڈوئنگ ایوری بڈی ویل ہاف تو پی ٹیکس جو جتنا کمائے گا اس کو ٹیکس دینا ہے اور جو نہیں کماتا ہے جو کماتا ہے اور ٹیکس نہیں دیتا اس کو بھی سسٹم میں آکے ٹیکس دینا پڑے گا میں بہت خوش ہوں میں نے کہا چلو تیرے سم ہو اور ہو سکتا ہے کہ کل کیونکہ انہوں نے بڑا زور دیا کہ میں کل بتاؤں گا آج نہیں بتاؤں گا کیونکہ آج بتا دیا تو کل مزا خراب ہو جائے گا یعنی کہ بجٹ جیس دن پیش کرنے گا اس دن مزا خراب ہو جائے گا مزا نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے بڑی ساری چیزیں اس میں رکھی ہیں اور آپ لوگ جب دیکھیں گے تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا میں بہت خوش ہوں میں نے کہا چلو پروردگار کا خوش ہوں کوئی تو سوچ رہے پاکستان کے لیے اگلی دن بجٹ آیا تو میں نے دیکھا کہ جیسے پیشلے کئی سالوں سے بجٹ آتا ہے نا ویسے ویسے کا ویسے ہی بجٹ ہے وہی روایتی بجٹ ہے کوئی بجٹ میں چینج نہیں ہے میں بڑے عرصے سے اب ٹیکس پیئر کو جو ہے وہ گنے پہ تشویح دیتا ہوں اور گورنمنٹ آف پاکستان کو گنے کا جوس نکالنے کی مشین پہ تشویح دیتا ہوں کتنا جوس نکال چکا ہے انہی گنے کا جو سسٹم میں ہے پر پرابلم یہ ہے کہ یہ بجٹ میں بھی جو ٹیکس دے رہا ہے اسی کے اوپر مزید ٹیکسوں کا بوش دالا گیا ہے اسی گنے کو دوبارہ پیسنے کی کوشش کی گئی اب تو اس کا برادہ بن چکا ہے اب اس میں سے مزید جوس نہیں نکل سکتا ایرینی یہ ہے کہ پچیس کروڑ لوگوں کی آبادی میں چالیس لاکھ کے قریب ٹیکس پیئر ہیں جو کہ لنگڑا لولا ٹیکس دیتے ہیں جس میں سے اگر چالیس لاکھ کا بریکڈاؤن ہیا جائے تو کوئی پانچ سے دس ہزار ایسے ٹیکس پیئر ہوں گے جو ملک کا اسی فیت سے ٹیکس دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھرٹی نائن لاکھ نائنٹی تھاؤزن وہ ٹیکس پیئر ہیں جو پورے ملک کا بیس فیصد ٹیکس دیتے ہیں نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے مطلب ہم نوے سے اس چیز پر بیعث کر رہے ہیں دوہزار ٹرو بیس مطلب ہے اب چند ماہ میں ختم ہو جائے گا دوہزار پچیس تک آپ کے ساتھ کے جو لوگ تھے جو آپ کے ساتھ کے ممالک تھے انہوں نے بڑی بیت نام جیسے ممالک بنگلہ دیش جیسے سری لنکا جیسے بڑے اگزامپل سے ہمارے پاس کوئی کروت کی انہوں نے بڑی انیشیئیٹیو لی ہے انہوں نے ٹارگٹ مارکٹ کی انہوں نے ٹارگٹ مارکٹ کی لیکن ہم اس خسارے سے ہی نہیں نکل پا رہے ہیں کہ ہم یہاں سے ٹام کینچتے ہیں تو ڈالر بڑھ جاتا ہے وہاں سے ٹام کینچتے ہیں تو ڈالر سستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ذرا سی ہماری ایکسپورٹس میں کہ نہ ہم نے کنسسٹنٹ پولیسیز رکھی ہم نے ہر سال پولیسیز کو چینج کیا نہ ہم نے کنسسٹنٹ ٹیکس ریٹ رکھے ہم نے ہر سال ٹیکس ریٹ کو چینج کیا یہ ایک بنیادی ایک جنرلائز ہے کہ آپ جتنا ٹیکس ریٹ بڑھائیں گے اتنی ٹیکس کی چوری ہوگی ٹیکس اپنی جیب سے خوشی سے کوئی نہیں دیتا ٹیکس کو جیب سے نکالا جاتا ہے آپ دیکھیں اس بجٹ میں کیا ہوا تو وہاسی ٹیکس پیر کیا گیا ٹیکس کا سال ہی ریٹ لیکن 60 لاکن روپے تیکس الوٹر 30 لاکن روپے وہ 40 لاکن روپے سای لکھیں گے تقس باندارہ ہزار سے 2 لاکھ ستیار ہزار روپے تک ٹیکس بڑھ گیا تقس نے انسطنٹ گیا جبا پہلا مجھے انسطنس یہ لگا کہ شاید پاکستان میں بہت خوششالی پاکستان میں ختم ہوا پاکستان کی قرنسی بڑی سٹانگ ہو گیا ٹیک ہوم سیلری کو کم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں سب اچھا ہے لیکن یہاں تو اس کا اُلٹ ہے آپ نے کیا یہ کہ سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جتنی بھی ہوتی ہیں پاکستان میں چاہے وہ انڈیویجول کاروباری طبقہ ہے یا پارٹنشپ فرمز ہوں آپ نے اس کے ریٹ کو پینتیس فیصد سے بڑھا کر پینتالیس فیصد سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے